السلام علیکم آج لسی انتھس کے حوالے سے بات ہوگی مختصر سی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے فلاورز ہیں یہ میرے ہاتھ میں پورٹ پکڑا ہوا ہے اور فلاورنگ سٹارٹ ہے مکمل تفصیل دیتا ہوں ابھی آپ کو اس کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے لسی انتھس ایک بہت ہی پیارا گلاب کی طرح کھلنے والا ڈبل پیٹل والا فلاور ہے ملٹی کلرز ہوتے ہیں اس میں اور یہ دیکھ لیں اس طرح گچھوں میں لگتے ہیں اس کے فلاورز یہ دیکھ لیں جی گچھوں میں لگے ہوئے ہیں اوپر سے اس کی مزید برز بھی اوپن ہو رہی ہیں یہ گرمیوں کا پلانٹ ہے گرم اور خوشک موسم میں بہت ہی اچھی گروت کرتے ہیں یہ سیڈ سے بھی گرو کیا جا سکتا ہے اور کٹنگ سے بھی لگایا جا سکتا ہے پورٹ میں ایزیلی چل جاتا ہے خوشبو ان میں بلکل بھی نہیں ہے لیکن دکھنے میں بہت ہی پیارے ہیں یہ ملٹی کلر ہے وائٹ اور پرپل کا مکس ہے اس کے علاوہ کریم کلر پنگ کلر وائٹ اور ڈارک بلو لائٹ بلو یہ سب ہی کلرز آتے ہیں اس میں پکچرز وغیرہ میں سکرین پر شیئر کر دوں گا لیکن مجھے سب سے زیادہ پیارا یہی لگتا ہے ملٹی کلر والا اس کا جو بلومنگ ٹائم ہے مائی سے لے کے سردیوں کے شروع تک ہے جب تک دھوند وغیرہ پڑھنا نہیں سٹارٹ ہو جاتی تب تک یہ فلاورنگ کرتا رہے گا لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب فلاورز ختم ہونا سٹارٹ ہو سپینٹ ہو جائے بلوم تو اس کو آپ نے کٹ کر دینا ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ اوپر والی دیکھ لیں یہ والے بلکل نیولی اوپن ہوئے ہیں اور ایک دن میں یہ بھی اوپن ہو جائے گا تو یہ جو چیز ہے نا یہ بھی تازہ تازہ کھلے ہیں اور نیچے والے دیکھ لیں یہ والے بہت دن پہلے کے کھل چکے ہیں تو یہ سپینٹ ہو رہے ہیں اگر تو آپ نے سیڈز لینے ہیں ان سے تو ان کو چھوڑ دیں اسی طرح سیڈز بن جائیں گے اس کے اندر وہ بھی گرو کر لیں گے آپ سردیوں میں اس کے سیڈز لگائے جاتے ہیں ونٹر کے سٹارٹ میں لیکن شوپر وغیرہ سے کور کرنا پڑے گا ورنہ آپ اس کو بہار میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر سیڈ کے لئے چھوڑ دیں گے مزید فلاور نہیں کرے گا گرمیاں شروع سے ہی یہ فلاورنگ سٹارٹ کر دیتا ہے اور ساری گرمیاں فلاور دیتا رہتا ہے تو جب یہ ختم ہو تو ان کو آپ نے کاٹتے رہنا ہے اب یہ ایک برانچ پکڑ لیتے ہیں یہ ایک برانچ آ رہی ہے نیچے سے ایک ہی ہے برانچ یہاں سے آگے فلاورنگ والی شروع ہو گئی ہیں یہ پتہ دیکھ لیں دو پتے ہیں جی اس کے ساتھ ایک دو اور دوسری طرف تین تین برانچز ہیں اوپر آ جائیں اوپر والی سائیڈ میں بھی دو پتے ہیں اور ان دو پتوں کے درمیان سے یہاں سے ایک ہی برانچ نکلی ہے فلاور والی اس کے اوپر بھی ایک ہی برانچ نکلی ہے یہ دیکھ لیں جی اس طرح اوپر جاتے جائیں ہر پتے کے ساتھ ایک دو ایک دو برانچز نکلتی جا رہی ہیں جو کہ اوپر جا کے ایک گچھا سا بن جاتا ہے تو پہلے تو آپ نے فلاورز کو سپینٹ کرتے جانا ہے جس طرح ابھی یہ دیکھ لیں یہ والا کھلہ ہے مزید یہ دو چار دن اور نکالے گا اس کے بعد اس کو میں یہاں سے پینچ کر دوں گا جب مجھے محسوس ہوگا یہ پیٹلز خراب ہو گئی ہیں ساری اور یہاں پہ سیڈ پورٹ بڑا ہونا شروع ہو چکا ہے تو یہاں سے میں اس کو پینچ کر دوں گا یہ والا حصہ اور اس کے بعد یہ والی برانچ ہی لے لیتے ہیں یہ دیکھ لیں جی یہ برانچ آگئی تو جب یہ والے جو ہیں اوپر دیکھ لیں دو فلاورز ہیں اس کے اوپر مزید دو بڑز بنی ہیں یعنی کہ ایک برانچ کے اوپر پانچ سے چھے فلاورز آپ کو مل سکتے ہیں اس ٹائم پہ یہاں پہ میرے پاس لگے ہیں جی پانچ تو تین اس میں کھل چکے ہیں دو بھی ہیں بڑز ہیں تو جب یہ سارے کھل جائیں گے تو پھر یہاں سے اس کی برانچ ہی میں پوری کار دوں گا اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں سے اسی برانچ کے نیچے سے آ جانا ہے جہاں پہ فلاورز نکر رہے ہیں اس کے نیچے بھی یہ برانچز ہیں تو یہ جتنا بھی بنچ ختم ہو جائے گا جب فلاور پڑیوز کر کے تو یہاں تک سے شروع ہو رہی ہیں فلاور والی برانچز نیچے سے کچھ نہیں ہے نیچے سے یہ مزید آگے برانچز بن رہی ہیں تو میں اس کو یہاں سے کار دوں گا یہ والا حصہ میں مکمل کٹ کر دوں گا تو یہ جو نیچے پلانٹ ہے میرے پاس یہ دیکھ لیں یہاں سے یہ مزید برانچز نکالے گا اور بہت زیادہ بشی ہو جائے گا اب یہ آپ کو دکھا سکوں میں یہ دیکھ لیں یہاں سے لیوز وغیرہ نکر رہے ہیں ہر پتے کے ساتھ برانچز نکر رہی ہیں یہ چیک کر لیں یہ دیکھ لیں ہر پتے کے ساتھ دو برانچز نکر رہی ہیں اور یہی برانچز آگے جاگے اسی طرح کے بنچز پرڈیوز کریں گی تو یہ ایک برانچ کے اوپر دیکھ لیں یہ گچھہ لگا ہوا ہے اور جب اسی کے اوپر یہ آٹھ دس برانچز بن جائیں گی تو یہ کتنا زیادہ بشی ہو جائے گا سائیڈز میں پورا ایریا کور کر لے گا یہ پورٹ سائز بھی چیک کر لیں اس سائز کے گملے میں لگا ہے چھ انچ کا پورٹ ہے جی کافی لنگتی گرو کرتے ہیں یہ اگر آپ شروع سے ہی اس کو پنچ کرتے رہیں تو زیادہ برانچز آئیں گی زیادہ فلاورز آئیں گے لیکن تب یہ ہے کہ زیادہ برانچز میں اس کو سپیس زیادہ دینی پڑے گی اور فرڈیلائزر بھی زیادہ دینا پڑے گا تاکہ اس کی روٹس کو زیادہ انرجی بھی ملے اور زیادہ سپیس بھی ملے جس سے یہ زیادہ فلاورز پرڈیوز کرے گا اگر اسی پورٹ میں آپ نے زیادہ برانچز لینی ہے تو فلاور آپ کو زیادہ نہیں ملیں گے اس طرح گچہ نہیں ملے گا ابھی اس کے اوپر جو ہے اٹھارہ انیس فلاورز ہیں اس کے اوپر برڈز کو ملا کے تو اگر زیادہ برانچز لینی ہے تو تقریباً ہر برانچ کے اوپر دو یا تین فلاورز ہی ملیں گے اور ٹوٹل پورے پلانٹ کے اوپر دس بارہ فلاورز ہی ہوں گے تو سپیس آپ نے اس کو زیادہ دینی ہے اندر سے بھی اس کے فلاورز دیکھ لیں اور اس نے بیز کو اٹریکٹ بھی کر لیا ہے یہ دیکھ لیں بیز آنا شروع ہو چکی ہیں جی پہلے تتلیاں بھی آگے بیٹھی تھی ابھی بیز دیکھ لیں جی پولینیشن ہو رہی ہے تو فیلال بہت ہی زبردست اس کی گروہ چل رہی ہے فلاورز کافی سارے نکر رہے ہیں جب میں اس کو کٹ کرنے لگوں گا تب بھی آپ سے میں شیئر کر دوں گا کٹ کرنے کا طریقہ اور آگے سے نیو گروہ تھے کی ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر ہو جائے گی تو ابھی اس کے لیوز آپ دیکھ لیں اس طرح کے لیوز ہیں اس کے جس طرح بے لیوز ہوتے ہیں بے لیوز کا پلانٹ ہے ویسے ہی اس کے لیوز ہیں ملتے جلتے ہیں لیکن اس کی ذرا شیپ اور یہ لائننگ وغیرہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اس کا بلومنگ پیریڈ بہت ہی زیادہ ہے کافی دیر تک اس کے اوپر فلاورز لگے رہتے ہیں اس کو آپ چاہیں تو فل سن میں بھی رکھ سکتے ہیں اور پارشل شیڈ میں بھی گروہ کیا جا سکتا ہے بات کریں سوئل پر تو سوئل اس کے لیے نیوٹرل اور الکلائن سوئل آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن ویلڈرینڈ ہونی چاہیے یہ دیکھ لیں ابھی ریتلی مٹی ہے بھل مٹی یوز کی ہوئی ہے بڑے پلانٹس کے لیے آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں بھل مٹی بھی لیکن جو چھوٹے پلانٹس ہیں پنیری ہے سیڈ آپ لگا رہے ہیں تو ان کو بہت زیادہ کیرگی ضرورت ہوتی ہے پیڈ موس کے اندر سیڈ لگائیں اور اوپر سے کور کریں کوکو پیڈ سے اگر آپ کے پاس پرلائٹ یا ورمیکولائٹ ہے تو اس کا مکس ڈال دیں تو زیادہ بیسٹ ہے اور چھوٹے پلانٹس کے لیے سوئل مکچر بھی آپ نے وہی یوز کرنا ہے جب یہ بڑے ہو جائیں پانچ سات انچ کے ہو جائیں اس ٹائم پہ آپ ان کو بھل مٹی میں شفٹ کر سکتے ہیں ان کو ایزا اینول بھی گروہ کیا جاتا ہے اور پرینیل بھی گروہ کیا جا سکتا ہے جن علاقوں میں سردی زیادہ پڑتی ہے وہاں پہ اینولی گروہ کیا جاتا ہے باقی گرم علاقوں میں ایزا پرینیل بھی گروہ کیا جاتا ہے سالہ سال چلتا ہے سردی میں تھوڑی بہت کیر کرنی پڑے گی کور کرنا پڑے گا دھوند وغیرہ سے بچانا پڑے گا اور کورے سے سردی سے بچانا پڑے گا یعنی کہ ان کو سندھ والی سائیڈ میں آسانی سے ایزا پرینیل گروہ کیا جا سکتا ہے یہاں پہ پنجاب میں بھی کشش کریں گے سردی میں یہاں کافی سردی پڑتی ہے لیکن اس سال چانس نہیں ہے زیادہ سردی کا تو امید ہے یہاں پر یہ چل جائیں گے اور اگلے سال تک یہ بہت زیادہ بوشی ہو جائے گا سردی میں اس کو میں اسی پورٹ میں ہی رکھوں گا سردی کے بعد جب بہار سٹارٹ ہوگی اس ٹائم پہ میں اس کو زمین میں شفٹ کروں گا یا پھر بہت بڑے گملے میں شفٹ کروں گا ان کے فلاورز کو ایزا کٹ فلاور بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور وہ دس دنوں سے لے کے دو ہفتے تک چل سکتے ہیں یعنی کہ یہ ابھی دیکھ لیں گچہ ہے آپ کے سامنے کھلا ہوا یہاں سے اس کو کاٹ لیں اور پانی میں ڈال دیں یا پھر زیادہ نیچے سے کاٹ لیں اور یہ لیوز وغیرہ اتار دیں یہاں تک پانی میں آجائے باقی حصہ باہر آجائے اور یہ جتنے بھی ہیں نا فلاورز یہ تقریباً دس دن سے لے کے دو ہفتوں تک چل سکتے ہیں کمرے کے اندر رکھیں بہت ہی پیارے لگیں گے لیکن کارنا اپنے اس ٹائم پہ ہے جب یہ سارے بنچ بڑے ہو جائیں اور برڈز اس طرح کی بننا سٹارٹ ہو جائیں دو چار فلاورز کھلے بھی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے سب بھی کھل جائیں اس ٹائم پہ نہ رکھیں پانی میں ٹائم کم نکالیں گے یعنی کہ ابھی یہ دیکھ لیں کتنے زیادہ فلاورز کھل چکے ہیں اور اوپر جو برڈز ہیں وہ کم ہی ہیں اگر اس ٹائم پہ میں اس کو کاٹ کے ڈالتا ہوں پانی میں تو یہ اتنے ہی دن نکالیں گے دس سے بارہ دن اگر برڈز وغیرہ ہوں اور صرف دو تین فلاورز ہی کھلے ہوں باقی ساری برڈز ہوں سولہ اٹھارہ تب پانی میں رکھیں گے تو یہ دو ہفتوں سے زیادہ تک نکالے گا اس میں دو ورائیٹیز آتی ہیں لونگ ورائیٹی بھی آتی ہے شورٹ والی ورائیٹی بھی آتی ہے یہ والی جو ہے میرے پاس لونگ ہے کافی لمبی لمبی سٹیمز اس کی بن جاتی ہیں یہ جو نیچے والے نکلیں گے یہ بھی کافی لمبی ہو جائیں گے یہ انچا بھی ہوگا اور کافی بوشی بھی ہو جائے گا اس کے علاوہ شورٹ ورائیٹیز بھی آتی ہیں جو چھوٹے قدقی ہی رہتی ہیں غالباً اتنی ہائٹ ہوگی اس سے آدھی تقریباً ڈیڈ فیڈ تک اور وہ برانچی زیادہ نکالے گا اور اس کے اوپر کافی سارے فلاورز لگیں گے وہ پوٹ والی ورائیٹی ہے پوٹ میں ازیلی چل جائیں گے یہ والا بھی پوٹ میں چل رہا ہے لیکن اس کو زیادہ سپیس چاہیے ابھی جب یہ مزید بوشی ہوگا تو اس کو زیادہ سپیس چاہیے اور اس کے لئے یہ ایک اور چیز کرنی ہے یہ دیکھنے ایک ہی برانچ جا رہی ابھی زیادہ بوشی نہیں ہے اور کافی لمبی برانچ ہے اوپر فلاورز کا بھی وزن اچھا خاصا ہے تو ہوا وگرہ تیز چلی آندھی آئی تو اس نے یہاں سے ٹوٹ جانا ہے ابھی بھی دیکھنے بار بار ہلکا سا ہلائیں تو کافی دیر تک یہ ہلتا رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ یہ زیادہ لمبا ہے اوپر وزن ہے اور نیچے سے اس لیول کا موٹا نہیں ہے کہ یہ ٹک سکے تو بہتری یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی سٹک باندھیں تاکہ یہ گرے نہیں ورنہ ایسا نہ ہوا آپ فلاورز کے انتظار میں رہیں برڈز وگرہ بن جائیں اور اسی ٹائم پہ یہ گر جائے تو اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے اچھا فلاورنگ کے ٹائم پہ ایک اور بات آپ نے خیار رکھنا ہے اس کا کہ اس کی مٹی خوشک نہیں ہونی چاہیے اگر اس کی مٹی خوشک ہو گئی فلاورز بہت جلدی خراب ہو جائیں گے تو یہ اچھی خاصی گیلی تھی مٹی ابھی یہاں پہ میں ویڈیو بنانے کے لیے سن میں لے کے آیا ہوں فل سن میں تو اس کی مٹی دیکھ لیں خوشک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھ لیں اوپر سے ڈرائی ہو گئی ہے نیچے سے نمی ہے تھوڑی بہت لیکن ابھی اس کو مجھے پانی دینا پڑے گا تو آپ فل سن میں رکھ سکتے ہیں لیکن ابھی بہت زیادہ گرمی بڑھ رہی ہے سنتالیس تک ٹیمپریچر جا رہا ہے دوپہر میں اور لو چلتی ہے دوپہر میں اچھی خاصی گرمی ہے تو اتنی زیادہ گرمی میں کوشش کریں پارشل شیڈ میں ہی لگا لیں آپ پھر گرین نیٹ کے نیچے رکھیں وہ ہی بیسٹ ہے تو میں اس کو شیڈ میں ہی رکھنے والا ہوں فرٹیلائزر پر بات کریں تو اس کو لو فاس فورس چاہیے ہوتا ہے وہ فرٹیلائزر آپ نے دینا ہے جس میں فاس فورس کی مقدار کم ہو اس کے علاوہ کیلشیم اور نیٹریٹ بیسٹ فرٹیلائزر آپ اس کو دے سکتے ہیں اور اگر آپ نے اسی طرح اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے فلاورز وغیرہ آپ نے پنچ نہیں کرنے سیڈز لینے ہیں تو سیڈز بھی آپ کو ٹائم سے کولیکٹ کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ خود با خود گر جاتے ہیں اور آنے والے وقت میں یہ خود با خود ہی گروہ ہو جاتے ہیں سیڈز آپ نے ٹائم سے کولیکٹ کر لینے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا دیں گے اس کے سیڈز کولیکٹ کرنے پر لیکن ابھی نہیں ابھی اس کو میں کروں گا ڈیڈ ہیڈ جب یہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد دوبارہ فلاورنگ لیں گے انشاءاللہ اس کے بعد سیکنڈ فلاورنگ میں اس کے سیڈز ہم سیو کر لیں گے اس ٹائم پہ تو کافی بوشی بھی ہو جائے گا یہ اور ہو سکتا ہے اسی ٹائم پہ میں اس کو شفٹ کر دوں زمین میں یا بڑے پورٹ میں کوشش کروں گا بڑے پورٹ میں ہی کروں کیونکہ آگے سردی آئے گی تو سردی میں اس کو بچانا بڑے گا زمین میں بچانا مشکل ہو جائے گا پورٹ میں یہ ایزیلی ہم اس کو سیو کر لیں گے ونٹر میں تو یہ تھی اس کی بیسک انفرمیشن اور کیر کے حوالے سے اس کی جو کٹنگز ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں سپرنگ میں لیکن کٹنگ نیو والی لینی ہے جو نیو شوٹ آئے گی اس کی اوپر والی ٹپ لینی ہے تین سے چار انچ کی لینے کافی ہے تو یہ تھی جیس کے مکمل تفصیل کیر کے حوالے سے بھی اور فلاورنگ وغیرہ بھی دوسرے جتنے بھی کلرز ہیں اور کس طرح یہ بوشی بنے گا وہ بھی پکچرز وغیرہ میں سکرین پر شیئر کر دوں گا ابھی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے لیکن مکمل انفرمیشن آپ کو میں نے دے دی اسی انتھرز کے حوالے سے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے پاکستان میں یہ پہلی بار آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے سیڈز بھی مگواہے تھے ہم نے وہ بھی سیل کیے ہیں دوست امید ہے کہ آپ کو یہ بہت زبردست اور ریئر ورائٹی فلاور کی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اللہ حافظ و ناصر